مگر ہمارے جشمن یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بیتا ہوتی قائد ہو جائے ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا محساب تاریخ میں نہیں ہے مگر ہمیں پاکستان کھکھان مرشنے کے دیے ابھی اور قربانی کرنے کے بیتن ہوگی مگر ہمارے جو دکھ دیا ہے دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی اسی شیر کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں ہوں حفیظ و رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹورک ہمارا وطن پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں وہ وطن نہیں جو وطن میں اس کے بنانے والوں کو ملا ہے بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے اتنی گران قدر تخلیق کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن مندھن قربان کیا ہو اپنے عزیز و اقارب کی جودائی برداشت کی ہو حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا کتنی ماہوں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے کتنی بہنوں نے اپنے بھائی کھو دیے کتنی پاکدامنوں نے نہروں اور کونوں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی کئی بچے یتیم ہوئے جو ساہی زندگی والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس وہ مبارک وقت تھا جب پاکستان مورز وجود میں آیا اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد اور قائد عاظم محمد علی جناہ کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت وجود میں آئی ہندووں نے اپنی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی اور انگریزوں نے بھی ترہ ترہ کی رکاوٹیں ڈالیں اب جبکہ ہمیں ہر قسم کی آزادی و اسائش مہیا ہے تو یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس میں شہیدوں کا خون سرسید کی نگاہ دور بینی اقبال کے افکار قائد عاظم کی جد و جہد اور دوسرے اکابیرین کا ایثار شامل ہے اے میرے ہم وطنوں بے شک آزادی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرو یہ وطن تمہارے بزرگوں نے بہت مسیبتوں اور مشکلات سے حاصل کیا ہے یہ جو ہم آزادی سے رہ رہے ہیں یہ بڑی مہنگی اور قیمتی ہے بے شک آزادی اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو ترقی و خوشعالی سے نوازے اور تا قیامت قائم و دائم رکھے موسیقی